اور سندھ میں کرونا وارث سے مزید آٹھ اموات صوبے میں وارث سے مرنے والوں کی تعداد دو ہزار دو سو نوے ہو چکی ہے چوبیس گھنٹوں میں ایک ہزار چہسو تریپن مریض سے ہتھیاب ہو گئے وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ ایسو پیس پر عمل کر کے ہی کرونا سے بچا جا سکتا ہے کرونا وارث کی صورتحال سے متعلق بیان میں وزیراعلا سندھ نے کہا کہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران دس ہزار پچاس ٹیسٹ کیے گئے سندھ میں اب تک آٹھ لاکھ چوالیس ہزار سات سو پانچ ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں جن میں ایک لاکھ چوبیس ہزار پانچ سو چھپن افراد کرونا وارث میں مبتلا پائے گئے ہیں وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ چوبیس گھنٹے میں صوبے میں مزید آٹھ مریض انتقال کر گئے جس کے بعد کرونا سے اموات کی تعداد دو ہزار دو سون نوے ہو چکی ہے چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک ہزار چھے سو تریپن مریض صحتیاب ہو چکے ہیں جبکہ صوبے میں صحتیاب مریضوں کی تعداد ایک لاکھ سترہ ہزار چھے سو سینتس ہو چکی ہے صوبے میں اس وقت چار ہزار چھے سو انتیس مریض زیر علاج ہیں جن میں چار ہزار دو سو انتالیس گھروں اور سات آئیسولیشن مراکز میں جبکہ تین سو تراسی مریض اسپتالوں میں زیر علاج ہیں اس وقت 248 مریضوں کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے جن میں 38 مریض وینٹی لیٹرز پر ہیں